پاکستان میری آن میری شان میری جان یوم پاکستان پر مسلح واج کی روایتی پریٹ پاچی دستوں کا شاندار مارچ پاس لڑاکہ تیاروں کی گھنگرج جی ایف سیونٹین تھرنڈر تیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ ایف سولا اور شیل دل فارمیشن کے فرسائی کرتا مختلف شعبوں میں نمائے خدمات کا اطراف یوم پاکستان پر آلہ ترین سیول احساسات دینے کی تقریب سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو نشان پاکستان سے نوازا کیا ڈاکٹر محمد عمجد ساکب کو معاشرتی خدمات پر حلال امتیاز اتا اور آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرف تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر تبادر خیال 23 مارچ مادر وطن سے اہد وفا کی تجدید کا دین چراسی ماں یوم پاکستان ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے قیام پاکستان کے لئے قربانیاں دینے والوں کو خراجی عقیدت پیش وفاقی دار الحکومت میں 31 اور صوبائی دار الحکومتوں میں 21 سوپوں کی سلامی سے دن کا آغاز شکر پڑیاں گراؤنڈ اسلامباد میں مرکزی تقریب مسلح فواج کی روائیتی پریڈ فوجی دستوں کا شاندار مارچ پاسٹ صدر مملکت عاصف علی سرداری نے پریڈ سے سلامی لی وزیر آسم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسم منیر اور مسلح فواج کے سربراہان کی شرکت سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلبان بن عبدالعزیز کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب میں مختلف شعبوں میں نمائے خدمات انجام دینے والی شخصیات کو خراج تحسین پیش پاک فوت زندہ باد پاکستان پائند آباد کے فلک شگاف نارے تقریب میں وفاقی وزرہ غیر ملکی سفیروں سیاسے سماجی شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر دشمن پر حیبت تاری یوم پاکستان پر جنگی طاقت کا بھرپور مساہرہ لڑاکہ تیاروں کی گھن گرج فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھانڈر تیاروں کا شاندار فلائ پاسٹ ونگ کمانڈر حسن صدیقی کی قیادت میں ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کی سلامی فلائ پاسٹ میں میراج جی ٹین سی ایف سیون پی جی فیتہ تیاروں کی گھن گرج نے دلوں کو ہلا دیا فرانسپورٹ تیاروں جدید ترین جاسوں سے نظام سے لیز اور پاک بحریہ کے انٹی سب میرین لڑاکہ تیاروں کا بھی شاندار فلائ پاسٹ جدید ترین ریڈار سسٹم ڈرون تیاروں پاکستان میں تیار کردہ ٹینکس الخالد حیدر اور ایم وان ون سٹری پی اور دیگر سامانے حرب کی نمائش شاہین نصر بابروان میزائل بھی نمائش کے لئے پیش پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا شاہینوں کی مہارت ایف سولہ اور شیر دل فارمیشن کے فضائی کرتب تیاروں نے افق پر خوبصورت رنگ بکھیرتے ہوئے شرکہ کے لہو گرما دیے کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹر ای ای ایچ وان ایف کی فارمیشن کا خوبصورت فلائ پاسٹ پوما ہیلیکاپٹر پر ایس ایس جی کے بہادر جوانوں کا سلنگ مزاہرہ پاک آرمی کے پیرا ٹروپرز کا دس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال جم کا مزاہرہ ایس ای جی کمانڈرز کے اللہ اکبر کے فلک شگاف نارے شائقین کا لہو گرما دیا تینوں مسلح واج کے دستوں کا مارچ پاسٹ رینجرز ای 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 ایف اور پولیس کے دستوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مزاہرہ چین کے فوجی دستوں کی یوم پاکستان کی تقریب میں شرکت برادر دوست ملک آزربائی جان کے دستے کا بھی خوبصورت مارچ پاسٹ کا مزاہرہ تائیس مارچ کی پریڈ میں پہلی بار گلگت بلتستان کے سکاؤٹس کی بھی شرکت شکر پڑی ہیں گراؤن میں پاکستان کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے پریڈ میں خوبصورت ثقافت کی اکاسی کرتے سوبوں کے فلوٹس کی شرکت خوبصورت کشمیری دھونوں نے سما باندھیا برہان وانی کی تصویر مرکز نگاہ بنی رہی آزاد کشمیر گلگت بلتستان پنجاب سن اور بلتستان کے ثقافت کی نمائش پوچھے جو نام کوئی تو تم پاکستان بتانا چاروں صوبوں کے فنکاروں نے یک زباہ ہو کر ملی نغمہ گایا یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے تعمیر اور ترقی اور سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے میں تمام ساسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں کسی کو بھی پاکستان کو غیر مستحقم نہیں کرنے دیں گے دفاعی لحاظ سے پاکستان مضبوط ملک ہے مسلح واج ہمہ وقت تیار ہیں اہد کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے قوم مایوس نہ ہو ملک کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے پر آسم ہے یقین ہے کہ پاکستان کو چیلنجز سے نکال سکتے ہیں حالات کا تقاضہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں افام و تفہین سے قومی مسائل حل کریں سنتی ترقی، توانائی اور گوڈ گورننس پر توجہ دینا ہوگی بڑتی آبادی، بے روزکاری اور غربت بڑے چیلنجز ہیں صدر مملکت آصیف علی سرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کہا خیطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ بھارت کے توسی پسندانہ آزائم ہے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کشمیریوں سے آزادی چھیننے کی کوشش ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اقوام عالم فلسطین میں اسرائیل کے مظالم بند کرائے ایوان صدر میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان کا احساس دینے کی تقریب وزیراعظم شہباز شریف، آرمی چیف، مسلح واس کے سربراہان اور وفاقی وسرہ کی شرکت صدر مملکت نے شہزادہ خالد بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان سے نوازا مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائع کے دستے کی مزار پر سلامی گارڈز کے فرائض سر انجام دیے تقریب میں ایروائس مارشل تارک محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت مزار اقبال پر فاتح خوانی پھول رکھے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بن کیے گورنر سن، سینئر وزیر شرجیل میمن، ڈی جی رینجرز اور میر کراچی مرتضی وحاب کی مزار قائد پر حاصلی فاتح خوانی کی پھول بھی رکھے گوادر میں یوم پاکستان کی پریڈ کی تقریب سیول اور اسکری اہدداران کی شرکت پریڈ میں مسلح واج، پولیس اور لیویس کے دستوں نے حصہ لیا پاک آرمی، نیوی، ایف سی، کوسٹ گارڈ، پولیس، لیویس بالخصوص خواتین پولیس اور ایف سی کے دستے شامل، حب اور مارا، پسنی، جیونی میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے مختلف تقریبات آتش وازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا جبکہ گلگت بلتستان میں بھی خصوصی تقریبات کا انقاد دن کا آغاز اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا باپ گلگت میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب شگر میں بھی مختلف تقریبات کا انقاد پاک فوج کی جانب سے یادگار شہدہ کا افتتاح کر دیا گیا یوم پاکستان دھرتی سے اہد وفا کی تجدید کا دن ہے تعمیر پاکستان کے لیے آج بھی تحریک پاکستان والے اجزبے کی ضرورت ہے وزیر علیہ پنجاب مرم نواز کا پیغام وزیر علیہ بلوچستان کا وطن کی حفاظت اس حکام اور ترقی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا آزم کہا ملک کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے وزیر علیہ خیبر فختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کا قیام بلا شبہ طویل جد جہاد انتک محنت اور قربانیوں کا سمر ہے چیرمن جان چیفز سٹاف کمیٹی تینوں سرویسز چیفز اور مسلح واج کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارک باد یہ تاریخی دن ایک آزاد وطن کے لیے ہمارے اباؤ اجداد کے عظیم قربانیوں کو یاد دلاتا ہے آج مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر بھارتی ظلم بری بریت ہمیں آزادی کی اہمیت اور قدر کا احساس سلاتا ہے ہر قیمت پر پاکستانی پرچم کو سر بلند رکھیں گے آئی ایس پی آر موسیقی